اسلام علیکم دوستو ووچ انڈ تنک کی ویڈیوز میں خوش آمدید دوستو یہ کہانی ہے ہورٹ سٹرام کی جو کہ ایک ایتھیس تھا وہ ایک بار اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ یونیورسٹی ٹور پر پیرس گیا وہاں پر اچانک ہی اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی اور اسے ہوسپیٹل میں شفٹ کر دیا گیا اس وقت وہ شدید تکلیف میں تھا اور وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اب مرنے ہی والا ہے اب کیونکہ وہ ایک ایتھیس تھا تو وہ جنت جہنم یا مرنے کے بعد کسی زندگی پر کوئی یقین نہیں رکھتا تھا تو وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوں گی تو ہر چیز ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ موت کے بعد کی زندگی یا مذہب کو احمقانہ باتیں تصور کرتا تھا کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں مگر اس کی تمام ایکسپیکٹیشنز غلط ثابت ہوئیں جب مرنے کے بعد اس نے کچھ ایسا ایکسپیرینس کیا جو اس نے اس سے پہلے بھی کسی کتاب میں پڑھ رکھا تھا ایک ایسا ایکسپیرینس جس کے بعد ہورڈ سٹروم نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام ہے My Descent Into Death اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے شوز میں جا کر اپنے اس ایکسپیرینس کو لائیو لوگوں کے سامنے رکھا ہورڈ سٹروم اپنے اس ایکسپیرینس کو بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں یہ خیال کر رہا تھا کہ میں مر چکا ہوں لیکن میری آنکھیں ایک بار پھر سے کھل گئیں میں حیرت میں تھا کہ میں زندہ کس طرح سے ہوں اور میں نے جب اپنے بیٹ کی طرف دیکھا تو سائٹ پر میری بیوی بیٹھی ہوئی رو رہی تھی اور جب میں نے اپنے جسم کی طرف دیکھا تو میں بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گیا کیونکہ بستر پر میرا مردہ جسم پڑا ہوا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میرا جسم مر چکا ہے تو میں کون ہوں اور تب ہی مجھے انجان لوگوں کی آوازیں آنا شروع ہی جو مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی میں ان آوازوں کے پیچھے پیچھے چل پڑا میں جب بھی انہیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا وہ دھویں میں غائب ہو جاتے میں اسی دھویں کے عالم میں ان کے پیچھے چلتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھوان انتہائی کالے اندھیرے میں تبدیل ہو گیا جب میں ان سے پوچھتا کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو تو وہ غصے میں کہتے کہ چپ چاب ہمارے ساتھ چلتے رہو مگر پھر خوف کی وجہ سے میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا جس کے بعد انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور مجھے مارتے مارتے گھسیٹ کر آگے لے کر جانے لگے میں ان سے لڑنے کی بہت کوشش کرتا رہا لیکن وہ مجھے ہاتھوں اور پیروں پر کاٹنا شروع ہو گئے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے جسم کا گوشت نوچ رہے ہیں جس طرح سے بلی چوہے کے ساتھ کھیل رہی ہو اور اس وقت میں اور بھی زیادہ خوف زیادہ ہو گیا جب مجھے لگا کہ وہ مجھے زندہ کھا رہے ہیں اب یوں لگ رہا تھا کہ میرے جسم میں بلکل جان ختم ہو چکی ہے اور پھر میں نے ریجسٹ کرنا بھی چھوڑ دیا اب ظاہر ہے اس ایکسپیرینس کے بعد بھی وہ زندہ رہا اور اس نے ایک کتاب لکھی جس کے بعد اس نے مختلف شغز میں جا کر اپنے اس ایکسپیرینس کو بیان بھی کیا اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر وہ مر چکا تھا تو مرنے کے بعد تو انسان زندہ نہیں ہو سکتا جو کہ بلکل صحیح بات ہے کیونکہ اس ایکسپیرینس کو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کہتے ہیں اور ہورڈ سٹروم پہلا آدمی نہیں تھا جس نے یہ ایکسپیرینس کیا بلکہ اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی بھی ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج سے پہلے بھی بہت سے لوگ اس طرح کا ایکسپیرینس کر چکے ہیں لیکن ہورڈ سٹروم کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ذرا مختلف اس لیے تھا کیونکہ ہورڈ سٹروم ایک ایتھیس تھا یعنی کہ وہ خدا اور مرنے کے بعد زندگی پر کوئی یقین نہیں رکھتا تھا یہی پر ہم اگر سورہ انفال کی آیت نمبر 50 پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اے کاش کہ تم اس وقت کی کیفیت دیکھ سکو جب فرشتے کافروں کی جانب نکلتے ہیں اور ان کے موہوں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آگ کا مزہ چکھو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں ایک نام ہے ریمنڈ موڈی جنہوں نے آج سے کئی سال پہلے ایک ریسرچ کی تھی جس میں انہوں نے 150 ایسے لوگوں پر ریسرچ کی جنہوں نے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کیا تھا اور حیرت کے بعد یہ تھی ان تمام کے تمام لوگوں کے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ ملتے جلتے تھے یعنی کہ اگر ان تمام لوگوں کے ایکسپیرینس کو ملا دیا جائے تو اسے کچھ یوں بیان کیا جا سکتا ہے جب میں تکلیف کی انتہا کو پہنچا اور میں نے محسوس کیا کہ میری جان میرے جسم سے نکل رہی ہے تو میں نے محسوس کیا کہ میری روح کمرے کی چھت سے جا لگی ہے یہاں تک کہ میں اپنے پورے کمرے کا مشاہدہ کر سکتا تھا اور اپنے پورے کمرے کو دیکھ سکتا تھا میں نے دیکھا کہ میرا جسم ایک بستر پہ مردہ پڑا ہوا ہے اور میرے رشتہ دار اور ڈاکٹرز اس کے اردگرد کھڑے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد میں نے اپنے ایسے رشتہ داروں کو دیکھا جو مجھ سے کئی سال پہلے مر چکے تھے اور وہ میرے کمرے میں میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ میں اپنے شہر کے اوپر سے اڑتا ہوا کسی خاص مقام کی طرف جا رہا ہوں پھر میں نے دیکھا کہ میں ایک اندھیرے غار میں داخل ہوا ہوں جس کی دوسری طرف مجھے روشنی دکھائی دے رہی تھی اور جیسے ہی میں اس غار یا ٹنل کی دوسری طرف نکلا تو مجھے ایک ایسا خوبصورت وجود دکھائی دیا جس کے جسم سے نور نکل رہا تھا جس کے بعد اس نورانی وجود نے میرے ساتھ بیٹھ کر مجھے میری زندگی کے تمام پرانے واقعات اس طرح سے دکھائے جس طرح سے میں کوئی فلم دیکھ رہا تھا اس کے بعد اس وجود نے مجھ سے کہا کہ ابھی تمہارا یہاں آنے کا وقت نہیں ہوا ابھی تمہیں دنیا میں اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں جس کے بعد تمام چیزیں ریورس ہونا شروع ہوئیں اور میں اس ٹنل سے واپس شہر کی طرف گیا اور واپس اپنے کمرے میں میری روح میرے جسم میں داخل ہو گئی یہاں پر تمام لوگوں کی سٹوری میں ایک چیز بالکل ایک جیسی تھی یعنی کہ ایک وجود کے ساتھ بیٹھ کر اپنی زندگی کو ایک فلم کی صورت میں دیکھنا نیورو سائنٹسٹ کی ایک ٹیم 87 ائر اولڈ اپیلیپسی کے ایک مریض کی برین ویفز کو میر کر رہی تھی ابھی وہ اس کی برین ایکٹیویٹی کو ریڈ کر رہی رہے تھے کہ اسی دوران اس شخص کو ہارٹ اٹیک آیا اور اس کا انتقال ہو گیا یعنی کہ ایکسیڈنٹلی انہوں نے ایک مرتے ہوئے شخص کے برین پیٹرنز کو ریکارڈ کر لیا حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ اس شخص کے مرنے سے بالکل کچھ سیکنڈز پہلے اس کے برین نے اس کی تمام پاسٹ میموریز کو ریکال کیا تھا یعنی کہ یہ ایک سائنٹفک دلیل تھی ان لوگوں کی بات کی جنہوں نے نیر ڈیٹھ ایکسپینئنس کیا تھا اور اپنی زندگی کو ایک فلم کی صورت میں دیکھا تھا اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ صرف دیکھنے والے لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ بلائنڈ لوگوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے اور اس میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو شخص پیدائشی اندھا ہوتا ہے اس کا دماغ روشنی کو سمجھ ہی نہیں سکتا لیکن پھر بھی بلائنڈ پیپلز نے بھی اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات کو ویجولز میں دیکھا اور بعد میں انہوں نے ڈکٹرز کے سامنے اسے ویجولی ڈسکرائب کیا جو کہ ظاہر ہے ڈکٹرز کے لیے بھی ایک بہت ہی حیرت انگیز بات تھی کیونکہ ڈکٹرز یہ بات جانتے ہیں کہ جو شخص بائے برت ہی بلائنڈ ہو وہ روشنی کی نیچر کو ہی نہیں سمجھ سکتا آپ لوگوں کا اس تمام معاملے پہ کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگ اور دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی اور ٹوپک پر دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کے لیے صرف اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں ووچ اینڈ ٹنک کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر